اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں مفتی تاریخ مسعود شاٹ بہت سی اپس ہیں جن پر لوگ انگلیش اچھی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکوں سے بات کرنے میں بور ہوتے ہیں انتہائی چھچھوڑے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں تو کیا میں انگلیش اچھی کرنے کی نیت سے کسی غیر ملکی خاتون سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں لڑکا ہوں اس لیے لڑکے مجھ سے بات نہیں کرتے غیر ملکی خاتون اگر ستر پچھتر سال کی ہیں تو آپ ضرور بات کریں ان سے جوان لڑکی سے آپ بات نہیں کر سکتے کیوں فری ہو رہے ہیں جو کام لڑکوں سے ہو سکتا ہے تو وہ جب ان سے بات چیت ہو سکتی ہے ایسے بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے لڑکے ہی ٹھرکی ہیں ان کو لڑکیاں ہی چاہیے بہت سے سیریس بھی ہوتے ہیں تو آپ تلاش کریں مل جائیں گے انشاءاللہ آدمیوں کو آدمیوں سے ہی فری ہونا چاہیے محمد آمیر صاحب اگر کوئی کسی پیر یا مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے اپنی بیماری کا پوچھنے تو وہ بتاتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے پھر وہ تعویز کے ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو تو جادو کرنے والا خواب میں آ جائے گا پھر وظیفہ کرنے والے کے خواب میں کوئی آ جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے کہ یہی میرا پکا دشمن ہے مفتی صاحب کیا یہ حقیقت ہے یہ مسئلہ میرے رشتوں میں پریشانی لارہا ہے یہ بانتہائی درجے کے جھوٹ ہے اور اس طرح کے لوگ انتہائی درجے کے قذاب دجال ہوتے ہیں رشتداروں کو لڑاتے ہیں ایسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کچھ عملیات کر کے کوئی آپ کو خواب میں آ جائے اور بتائیں نا کہ یہ ہے یہ دشمن ہے یہ بالکل بکواس ہے شیطانی خواب ہے یہ خوب سمجھ لیں یہ لوگ مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے تو خام خامے اپنے جو رشتوں کو مت توڑیں خام بے گناہ لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم پہ فلانے نے کرایا تم پہ فلانے نے کرایا تو کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں بس اس کے علاوہ اس زمانے میں اس کا تیسرا کوئی حل نہیں ہے کسی بھی روحانی علاج والے کے پاس گئے میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہوں گے وقتی طور پر پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا آپ کی نسلیں برباد نہ ہو جائیں میرا نام بدل دینا یہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں ابھی کیا آپ بولو میں میں بولتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ میں نے ان لوگوں کے فراڈ دیکھے ہیں یہ بڑے بڑے علماء کو بزرگوں کو بے حقوب بناتے ہیں آپ کس خید کی مولی ہو اس لئے اس میں ایک نمبر اور کوئی نہیں ہوتا ہاں کچھ ایک نمبر ہوتے ہیں لیکن اوپر سے وہ بھی پاگل ہو چکے ہوتے ہیں تو نیک ہوتے ہیں لیکن ادھر سے کھوپڑی ان کی بھی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے سارا دھندہ ہی اے ٹو زیڈ گندہ ہے یہ جو اس میں پڑے گا وہ گند میں مو ڈالے گا اللہ پہ توقل کرو لائف اسٹائل سر اٹھا گے جیو جادو کی ایسی کی تیسی یہ لفظ یاد کر لو جس نے جادو کرنا ایسی کی تیسی آئے کرے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا گروہ بس اور اللہ پہ توقل رکھو اللہ تُو مجھے مار رہے جادو سے مارنا ہے مار دے میں ان کمبختوں کے پاس نہیں جاؤں گا جب یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا تو جادو ہو گئی نہیں انشاءاللہ آپ کیوں یعنی آپ یہ بول دو میں مر جاؤں گا اگر بلف کو کوئی جن چڑیل ہے بھی نا تو آپ عظم کر لو جن چڑیل آ جائے بس کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا تو میں آپ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ چڑیل بھاگ جائے گی جن بھی بھاگ جائے گا لیکن ان کے پاس گئے نا چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ ریمنٹ کا مقیم ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو خدا کا واسطہ اپنی جانوں پر رحم کرو کسی بڑے عالم کی باتوں میں بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں نا نہیں نہیں یہ مفتی تارک مصد مبالغہ کرتا ہے میں مبالغہ خدا کی قسم نہیں کر رہا میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نے ان کو دیکھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو بےوقوف بنانے کی مشینیں ہیں یہ اہل اللہ بھی بےوقوف بنتے ہیں ان سے اب لوگ کہتے ہیں تم بڑے آگئے تم زیادہ سمجھدار مر رہے اپنے بزرگوں سے بھائی ہم بزرگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دین کے علمیں ہم ان کو مانتے ہیں اور ہماری کیا حیثیت ان کا تقوی علم سب سے زیادہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں ان میں کچھ دو نمبر ہوتے ہیں کچھ ایک نمبر ہوتے ہیں لیکن اوپر سے ان کی کھوپڑی بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے تو جو ان فلیتوں پلیتوں میں پڑا ہے نا ان کو کہا بھی پلیتے کریں یہ اصل میں لفظ ہے فتیلہ وہ دھاگے پہ دم کرتے ہیں تو اس کو ہمارے حضرت نے بنا دیا تھا فتیلے کو فلیتا اور پھر اس کو بنا دیا پلیتا جتنا بگاڑیں گے اتنا جن جلدی بھاگے گا اور ان عاملوں کے خلاف جتنی تقریریں کریں گے نہ اتنا ہی جن چڑیل بھوت جادو آپ سے دور رہ جائے گا یہ بھی اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو عاملوں کے خلاف بولتے ہیں جس نے جن بھگانا اور عاملوں کو گالیاں دینا شروع کرتے بھاگ جائے گا جن انشاءاللہ گفتی صاحب میں نے ایک دن گجرے پانی میں ڈالے تھے خوشبودار پانی بنانے کے لیے اور رات کے بارہ وجہ ان کو پانی سے نکالا اس کے بعد مجھے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے جبکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا اور نہ میں خوشبو استعمال کرتی اور خوشبو کے آتے ہی میرے سر میں درش شروع جاتا ہے متصابہ وہ بہت عجیب سی خوشبو تھی برائے مہربانی رہنمائی فرمائے کچھ بھی نہیں ہے کچھ عجیب سی وہ ہوگا گجرے بجرے پانی میں ڈال کے کوئی کیمیای ریاکشن ہوگا تو آگئی ہوگی خوشبو خدا کے لیے اس کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کریں کوئی بزرگ آ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پھونکے لگا کے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے نورمل لائف گزارے جیسے ساری دنیا نورمل لائف گزار رہی ہے گجرے پانی میں جب ڈالیں گے تو بدبو نہیں آنی چاہیے میرا خوشبو ہی آنی چاہیے تو کچھ ہو جائے خوشبو آ رہی ہے دوبارہ گجرے ڈال دیں پانی